خود ہی بناتے ہو خود ہی عبادت کرتے ہو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی اور کہا کہ اما اہدوہما فیسقی ربہو خمرہ جو شراب نچوڑ رہا تھا نا انگور نچوڑ رہا تھا وہ تو رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کو حسب سابق شراب پلائے گا وہ انگور نچوڑ کے پلائے گا اور جو جس کے سر پہ ٹوکری تھی اور پرندے اس سے دانا چگ رہے تھے یا روٹیاں چگ رہے تھے اس کو فانسی ہو جائے گی تین دن تک اس کی لاش لٹکی رہے گی اور اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کے کھاتے رہیں گے قضی الامر اللہ فیہ تستفتیان اور جو تعبیر تم نے پوچھی تھی وہ ہو کر رہے گی نہیں آئی بات اس میں کوئی دوسری تعبیل نہیں ہو سکتی حدیث میں آتا ہے کہ خواب لٹکا رہتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے جب تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ ہو جاتے اسی لیے تعبیر کسی ایسے آدمی سے پوچھنی چاہیے جو آپ کا خیرخواہ ہو اگر آپ نے خواب بیان کیا اس نے فوراں غلط تعبیر کی طرف لے گیا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ تعبیر پھر الٹی نکلے اس کا امکان موجود خیرخواہ آدمی ہوگا جیسے ہی بھیانک خواب بھی آئے گا اس کا کچھ نہ کچھ اچھا محمل تلاش کرے گا اور برے خواب بتایا نہیں کرو خام خامی میں نے کل بتایا تھا نہیں ایک آدمی فون کر گیا رہا ہے میں نے خواب دیکھا کہ تم نے یوں بی بی کو طلاق دے دی ہے اس کو فون کر کے بتا رہا ہے وہ بہم میں بیڑھ جاتا ہے ایک آدمی تو اب یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ یہ رہا ہونے والا ہے اور ایک لٹکنے والا ہے تو جو رہا ہونے والا ہے اس کو خوشخبری سنا دی یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب جب یہ رہا ہو کر جائے گا تو اس کی کتابیر جب پوری ہوگی تو یقیناً میرا ایک اس پر احسان ہوگا تو میں اب اس کو ایک سفارش کر دیتا ہوں اس کو یہ کہا کہ تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا دو کہ ایک قیدی ہے بے گناہ کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے کچھ تھوڑا خیال کر لو اس کا کیونکہ بادشاہ لوگ بھول جاتے ہیں جیل میں ڈال کے آج بھی کئی قیدی ایسے ہیں جن کو عدالتیں حکومتیں بھول چکی ہیں پچاس پچاس سال کے قیدی پڑے ہوئے ہیں پتہ ہے آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا بچپن میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک ٹرسٹ نے ایک قیدی کو نکالا جس نے چالیس سال جیل میں گزار دیئے تھے کیونکہ اس کا کیس دب گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ کرنے والا کون تھا تو وہ عدالت بھی بھول گئی پولیس بھی بھول گئی حکومت تو بھولتی ہے چالیس سال بعد اس بے گناہ آدمی کو جیل سے نکالا ہے پوری زندگی جیل میں اسے نہ صحیح طرح سے بولنا آ رہا ہے نہ دیکھنا پا رہا ہے تو ایسے پہلے زمانے میں تو یہ بہت ہوتا تھا جیل میں ڈال کے کیا کرتے تھے بھول جاتے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ ایک نوجوان ہے قیدی ہے بہت عرصے سے جیل میں پڑا ہوا ہے اس کی کچھ ریکویس کرو کچھ سفارش کرو کہ اس کو نکالو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اسباب اختیار کرنا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے یوسف علیہ السلام جیل میں سبر تو کر رہے ہیں مگر نکلنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ کہیں بس اللہ کی مرضی چونکہ جیل ہی تھی لہذا جیل میں ہی رہوں گا یہ تو بےوقوفوں والی بات ہو گئی نا اسی طرح جب زلیخہ نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا ہی اراودت نہیں نہیں یہ جھوڑ بول رہی ہے تو اپنی صفائی بیان کرنا بھی تقوی کے منافی نہیں ہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کہوں گا میں تو چھپ بیٹھوں گا بھئی آپ کو جو پتا ہے وہ تو بولو نا لوگوں الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر پوری دنیا زلیل کر رہی ہے آپ کو رسوہ کر رہی ہے آپ موزے بولتے ہی نہیں کچھ تو آپ کم از کم ایک دفعہ وضاحت کر دو ہاں بالکل ہی بھونڈا الزام ہو جس کا کوئی نہ سر نہ پیر پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے میرے ہر بیان پر کوئی نہ کوئی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں آپ نے بیان میں یوں کہہ دیا تو آپ نے یوں کر دیا اس کا یہ مطلب ہے میں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہہ رہی نہیں اس کا یہ آپ وضاحت کریں میں نے کہا ہر بیان میں وضاحتی بیانات ہوتے رہیں گے تو بیان کم ہوگا وضاحتی بیانات بڑھ جائیں گے تو اس لئے ہر آدمی کے اشکال کا جواب نہیں دینا چاہیے ہر آدمی کو لفٹ نہیں کرانی چاہیے کوئی معقول اعتراض ہو پھر ٹھیک ہے خیر تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی میرا بتا دینا اللہ فرماتے ہیں فَانْسَاهُ الشَّيْطَان شیطان نے اس کو بھلا دیا اور وہ ایسا نالائق بھول گیا کتنے بڑے محسن اس کے اور بھول گیا اپنا کام جب انسان کا ہوتا ہے نا تو وہ پہلے کیسے گھننے بن کے آئے تھے یوسف آپ بہت نیک آدمی ہیں پوری ان کی ایک گھنٹے کا بیان بھی سن لیا توحید پر اپنے باپ دادا کے دین کے خلاف تسلی سے سن کے بولا وہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ تعبیر بتا دیں آپ اور جب تعبیر بتائی نکل گئے تو کیا ہوا بھول گئے یہ ہے انسان مطلب پرست فَلَبِثَ فِسِّنِ بِذْعَسِنِين فرمائے اور کئی سال چند سال مزید جیل میں پڑے رہے ہیں جیل میں ایک ایک دن کاٹنا جو لوگ گزار کر آئے ہیں نا کہتے ہیں مشکل ہوتا ہے اللہ ہم سب کو بچائے اب اللہ کی قدرت جوش میں آئی وَقَالَ الْمَلِكِ ایک دن بادشاہ سلامہ صبح صبح اٹھیں درباریوں کو جمع کیا اور کہا اِنِّي أَرَا سَبْعَ بَقَارَاتٍ سِمَان يَأَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَاف اے درباریوں اے وزیرو میں نے آج عجیب خواب دیکھا ہے سبع بقرات سمان ساتھ موٹی موٹی گائے ہیں ساتھ موٹی موٹی گائے يَأَكُلُهُنَّ السَّبْعٌ عِجَاف انہیں ساتھ پتلی پتلی گائے کھا رہی ہیں وَسَبْعَ سُمْبُلَاتٍ خُضْر اور ساتھ کونپلے ہیں خوشیں ہیں جو گندم کے نہیں ہوتے ترو تازہ ہیں يَأَكُلُهُنَّ السَّبْعٌ عِجَاف انہیں ساتھ خوش کونپلے کھا رہی ہیں يَا يُهَلْمَلَأُ اَفْتُونِ فِي رُؤِيَا بتاؤ تعبیر بتاؤ تم اگر کچھ تعبیروں کا علم جانتے ہو تو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے اس کی تعبیر کیا ہے وہ کیا کہنے لگے يَأَذْغَاتُ أَحْلَامُ پراغندہ خیالات ہیں جیسے میں کہتا ہوں پیٹ میں کیا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں تعبیر نہیں سمجھ میں آ رہی یہ ہمیں آتا نہیں ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے انسان اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتا خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جن سے عزت یا پیسہ ملتا ہو باشا سے عزت اور پیسہ ملتا ہے نا باشا کو کہتے ہیں ہمیں آتا ہی نہیں ہے اب انہوں نے بھی عقل لڑائی کہ یار کیا ہوگا کیا ہوگا دماغ میں نہیں آیا تو کہنے لگے اَذْغَاسُ أَحْلَامُ زِغْز کہتے ہیں جو مختلف قسم کی دنڈیاں لکڑیاں نہیں ہوتی پراغندہ قسم کی وہ جمع کر دو اور حلم خواب کو کہتے ہیں یعنی خیالات کو تو مختلف پراغندہ دن میں جو آپ سوچتے رہتے ہیں خیالات باشا کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے الٹے الٹے کہیں یہ جو اصل میں ایکچویلی آپ پریشانی میں دن میں سوچتے رہتے ہیں تو وہ خیالات خواب کی شکل میں سامنے آگا وَمَا نَحْنُ بِتَعْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ہم خوابوں کی تعبیریں تو جانتے ہیں بڑا علم ہے یہ جو الٹے الٹے خیالات ہیں نا ان کے مطلب ہم نہیں جانتے کیونکہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں ان کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں کوئی ڈھنگا خواب ہو تو ہم بتائیں گے آپ کو اب اس دربار میں وہ بیٹھا ہوا تھا جو اب بادشاہ سلامت کو انگور نے چوڑے جو چوڑے کے کیا پلاتا تھا شراب پلاتا تھا اس کو ایک دم یاد ہے میرے بھی خواب بتایا تھا وہ تو بالکل صحیح نکلا تھا فوراں بادشاہ سے کہنے لگا بادشاہ سلامت میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ ہے جیل میں خوابوں کی تعبیریں جانتا ہے ارسلون مجھے بھیجیں آپ بادشاہ نے کہا جا بھئی پوچھ گیا اور جیل میں آیا کہہ لگا یوسف ایوہ الصدیق اے میرے دوست اے یوسف اے میرے دوست دیکھو مطلب آیا تو کیا نکلا دوست ہے تو بھول کیوں گیا بھئی جیل میں تو اس کو صدیق کہتے ہیں وہ جگری دوست پکا تھوٹا موٹا دوست نہیں وہ تو صدیق ہوتا ہے یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبعی بخارات سمان بتاؤ سات موٹی موٹی گائے ہیں یاکولوہن سبعن عجاف سات پتلی پتلی گائے ان کو کھا رہی ہیں وسبعی سنبولات خزرین و اخرا یاب سات سات خوش کمپلیں سات تر کمپلوں کو کھا رہی ہیں لعلی ارجعو الناس لعلی اعلمون جلدی بتاؤ میں بھاگتا وجاؤں گا بادشاہ کو بتاؤں گا سب کو پتا چلے گا حضرت یوسف فوراں کہنے لگے تزرعونا سبع سنین دعبا فرمایا سات سال تک تم خوب چھتی ہوگا ہو خوب فما حسد تم فذروہو فی سمبولیہی سات سال تک جو پیداوار ہو اسے کچھ استعمال کرو اور کچھ اگلے سات سال کے لیے روک لو روکو کس میں اسی میں چھوڑ کے رک دو کیونکہ فریج تو نہیں تھے نا اس زمانے میں گندم کو اس کے خوشوں سے نہ نکالو دانے کو اس کے خوشوں سے نہ نکالو اسی میں سٹور کرو پھر سات سال آئیں گے قہد کے اور تم نے جو کچھ جمع کیا ہوگا ان سب کو کیا کر دیں گے وہ کھا کے ختم کر دیں گے اس میں اشارہ تھا کہ پوری دنیا جتنا بھی مصر کے عریب قریب علاقے ان میں قہد پڑھنے والا ہے اگر تم نے اسٹور نہیں کیا خود بھی مرو گے اور پبلک بھی مرے گی تھوڑا تھوڑا کھاؤ اور زیادہ کیا کرو اسٹور کرو پھر اگلے سات سال دوبارہ بارشیں شروع ہو جائیں گے اب بادشاہ نے جب بادشاہ کو بتا چلا یہ خواب ہے تعبیر بتائی ہے اب بادشاہ کو بڑی زبردست لگی بادشاہ نے کہا بادشاہ نے کہا اس کو لیاؤ جیل سے نکال کے لاؤ اب یہ کیسی آزمائش ہے جب بادشاہ کا نمائندہ آیا حضرت یوسف کو جیل سے نکالنے کے لئے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے بادشاہ سے کہو کہ اپنی بیوی کو بٹھائے عورتوں کو بٹھائے اور علیل اعلان اس سے پوچھے کہ میں نے اس پہ دسترازی کی کوشش کی تھی یا اس نے کی تھی حضرت یوسف سمجھ گئے کہ اب بادشاہ کس کا محتاج ہے میرا پہلے میں اپنی براعت کا اعلان کرواؤں پاک دامنی کا کیوں کیونکہ پیغمبر کا منصب ہے تبلیغ اگر ذرا سبھی ان کی ذات پہ لوگوں کو ان کے کردار پہ شبہ ہوگا تو یہ شبہ ان کے منصب میں رکاوٹ بنے گا ان کے مشن میں رکاوٹ بنے گا انہوں نے کہا اپنی ذات کو پہلے کیلئر کرواؤں گا میں کیونکہ مشہور تو ہو گیا تھا نا لوگوں میں ڈاؤٹ تو تھا کہ پتہ نہیں انہیں کیا انہوں نے کیا کیونکہ جیل میں ڈال دیا تھا جیل میں ڈال دیا تو بعض لوگ یہ سمجھ سکتے تھے بھائی کوئی غلطی کی ہوگی جس کی سزا مل رہی ہے تب ہی تو جیل سے نکل کے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ یوسف کا سبر تھا کہ اتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں مگر جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا جب تک برات کا اعلان نہیں ہو گیا اور یہ ہمارے نبی کی توازو تھی فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں جیل سے پہلے نکل جاتا فرمایا میں ہوتا تو کیا کرتا ہے جیل سے پہلے نکل جاتا تو یہ سبر تھا کہ نہیں پہلے برات تو پھر بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا فرمایا کہ وہ کیا کہانی تھی بتاؤ صاف صاف بتاؤ سب مل گئے تو پھر بادشاہ کی بیوی نے اپنے بادشاہ کے شہر کے سامنے صاف لفظوں میں اقرار کیا پہلے تو اقرار نہیں کر رہی تھی لیکن دیکھا کہ بھئی اللہ نے اس کو عزت دی ہے اللہ ہر دکھا اس کی مدد کر رہے ہیں تو جرم کا اطراف کرنے میں ہی آفیت تو کہنے لگی ہی ہے کہ انا رعبت تہو ان نفسی میں نے اس کو بہلایا تھا پھسلایا تھا اور وہ کیا ہے انہو لمین السادقین وہ سچا ہے اب یوسف علیہ السلام نے جو یہ اقرار یہ اپنی برات کا اعلان کروایا اس میں کبر کا شائبہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر جگہ پاکیزہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے نیک ہیں ہم سے تو یہ ہوئی نہیں سکتا تو اس کا جواب دیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میں بادشاہ کے گھر میں رہ کر اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا ورنہ وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں اور آگے فرمایا وَمَا أُبرِّئُ نَفْسِي میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو نفس کا تو کام ہی گناہوں کی دعوت دینا ہے یہ نہیں کہ میں بڑا پاکیزہ ہوں بہت نیک ہوں بھئی میرے ساتھ بھی وہی نفس ہے جو دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے بھی گناہ کی دعوت دیتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُمْ بِسُو اللَّهِ مَا رَحِمَ رَبِّ جس پر اللہ رحم کرے وہ بچ جاتا ہے جس پر اللہ رحم نہ کرے وہ نہیں بچ پاتا یہ توازو ہے کہ اپنی برات کا اعلان کر کے بھی اپنی برطری ثابت نہیں کر رہے کہیں بھئی میرا کمال نہیں ہے مجھے بچانے والا کون ہے اللہ ہے باشا نے جب یہ تقریر سنی کہ یار جیل میں بیٹھ کر اتنی اپنی عزتیں نفس کی فکر اپنی کردار کی فکر کہ ایسے جیل سے نکل نہیں رہے پہلے اپنی برات کا اعلان کروا رہے ہیں یہ کوئی بہت دھی اس آدمی کی اس نوجوان کی منٹل اپروچ بہت اوپر ہے یہ بڑا ذہین ہے کردار کا بہت اچھا ہے توازو کا اظہار بھی کر رہا ہے اور اس کی بھی برات کر رہا ہے ورنہ لوگوں کے ان چیزوں کی پروا تھوڑی ہوتی ہے بولتا میں نکلو ہے یار یہاں سے دیکھیں کہ کیا ہو گیا الزام لگیا تو کسی نے بھنگی کہہ دیا کسی نے چمار کہہ دیا آپ بولنے کسی بھنگی کو بھنگی کہے کیا ہوئے ہوں نہ بھنگی آپ بولیں چمار بولیں چمار ہوں ماشاءاللہ شکریہ آپ لیکن کسی عزت دار کو آپ بول کے دیکھیں وہ غلط باتے گا تو حضرت یوسف اپنے اوپر تحمت زنا کی برداشت نہیں کر رہے بھئی میں نہیں کر سکتا یہ تو اپنا کردار ہمیں معاشرے میں ایسا ہی دکھانا چاہیے یہ ثابت کر دینا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہم گناہ کی طرف نہیں جا سکتے کردار کا اچھا ہونا ثابت کر دینا چاہیے لیکن تکبر نہیں کرنا چاہیے پھر نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے اللہ کی بھئی اللہ کا کرم میں میرا کمال نہیں تو بادشاہ نے جب یہ تقریر سنی بادشاہ نے کہا اس کو پہلے تو بادشاہ نے کہا تھا اس کو بلاؤ اب بادشاہ نے کہا بلاؤ آج سے وہ دربار میں کس کے ساتھ بیٹھے گا میرے ساتھ بیٹھے گا ایسے بندہ تو ہمیں چاہیے بھئی یہ کیا بیکار بیکار سے وزیر رکھے ہوئے ہیں مخنجو مخنجو سے پبلک اگھٹی کیوئے کچھرا پارٹی ہم نے سیاست میں بادشاہ نے بھی رکھے ہوئے ہوں گے نا اس وقت تو ہم نے سیاست میں کیا کچھرا پارٹی رکھی ہوئے کیا مخنجو مخنجو وہ دھنگ کا بندہ مل رہا ہے بھائی ایسی ذہین باتیں کر رہا ہے ایسی اقل اور اتنا کردار کا صاف سترہ پاکیزہ لے آؤ آج کے بعد اسے ہمارے پاس کیا ملے گا ٹھکانہ ملے گا اہدہ ملے گا